لیکن میں تو علاج کروں گا بہت دنیا سے آپ کا آج آپ جائے جتنی مجھ کو گالی دینا ہو دے دینا میں خوش رہوں گا کہ آپ نے مجھ کو گالی دیا کب تک تک قڑور پتی بن کر بھیک مانگتے رہو گے اللہ اکبر کیا بات ہے بہت ضروری ہے اس کی کب تک لاکھ پتی بن کر خیرات مانگتے رہو گے علماء اکرام دلی کے اخبار میں خبر شفیقاری ناظر صاحب خوبصورت کم پڑھی لڑکی کے لیے ایک لڑکا چاہیے جو شادی کرے گا اکلوتی بیٹی کا باپ اپنا سارا کاروبار ہونے والے دامات کے سپرد کر لے گا رشتہ نہیں ملنا تھا مگر جائیسی اخبار میں خبر شفیقاری لالچی بھکمانگوں کی لائن لگ گئی صحیح بھا بھکاریوں کی لائن لگ گئی ایک سے ایک ہیئر اسٹائل میں کوئی جینس پینٹ والا کوئی ٹی شٹ والا کوئی شٹ والا کوئی پنجابی کرتہ والا ایک سے ایک اسٹائل میں ان نوجوانوں میں سے ایک کو چن کر شادی کر لی گئے توجہ سے سنیے نکاح ہو گیا دلن بن کر چلی کچھ نہیں ملا مگر اچھ اللہ ہے کہ بیزنس ٹرانسپر ہوگا دو چار رات بیوی کے ساتھ گزارنے کے بعد ایک دن اپنے بیوی کو کہا بیگم یہ بھی پتہ نہیں کس نے یہ نام رکھا ہے بیگم گم کے لئے ہم تو بیگم کس نے یہ نام رکھا سارا غم وہی دیتی وہ بیگم یہ الگ بات ہے کہ گاپ سے بیگم اببہ جان نے اب تک بیزنس ٹرانسپر نہیں کیا یہ بھی مولانا ایک علمیہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کو جلدی اببہ نہیں کہتا مگر سسر کو اببہ جان کہتا وہ بھر کے کہتا بہت جھکچے بولے گا اببہ جان لکھناؤں میں ایک آدمی نے مجھ سے سوال کر دیا کہ مولانا آپ تو پڑھے لکھے لگتے ہیں لوگ سسر کو اببہ جان کیوں کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک تو کہتے ہیں گرامر کے اعتبار سے تو کوئی گڑھوڑی نہیں بولا کیا مطلب بولا اببہ جان ٹھیک تو ہے بولا کئی سے ٹھیک ہے بولا جان کا اببہ اس لئے اببہ جان بولا اببہ جان نے اب تک بزنس ٹرانسفر نہیں کہا کہا تم نے مانگا ہی نہیں وہی خیراتی سوٹ جو سسر نے شادی کے دن دیا تھا خیراتی سوٹ سنیے گا جمعہ وہی بھیک میں ملی ہوئی انگوٹھی جو بڑی ساس نے پہنا دیا تھا وہی جوتا جس کو دکھا کر سالیوں نے پیسہ وصول کر لیا تھا وہی موزا کہ مرگی والے کو سنہا دو تو قیامت تک اس کو مرگی نہ آئی وہی سلامی میں ملنے والی کنگی وہی ڈالے پر آنے والے تیل کو لگا کر ہیرو بن کے چلا اور سسر کو جھک کے سلام کیا ابا جان سلام علیکم کہا بیٹا پہلی بار آئے ہو خیریت کابی تک آپ نے بزنیس ٹرانسپر نہیں کیا کہا تم نے مانگا ہی نہیں بیٹھو کتنی دیر لگے گی ٹرانسپر کرنے میں بیٹھ گیا صبح پر ہنی ایسی میں بھی پسین آ رہا ہے کہ پتا نہیں اتنا بڑا بوجھا ہم اٹھا پائیں گے کہ نہیں بزنیس ٹرانسپر ہو رہا ہے آدھے گھنٹے کے بعد اس کا سسر المونیم کا بہت بڑا پیالہ سر پہ رکھ کے آ رہا ہے المونیم کا پیالہ ابھی پریشان کہ کون ریجسٹر ہے جو اتنا چھوٹا پیالہ میں سما گیا ہے یہ ٹنشن میں کہ بزنیس کی کون سی کتاب ہے جو اتنے ننے سے پیالے میں آ گئی دھیرے دھیرے وہ بیٹھا ہے تو دیکھا المونیم کا پیالہ خالی غصے میں دمات کھڑا اببا جان یہ کیا مزاق ہے بہلا بیٹا مزاق نہیں یہ تو کاروبار ہے بہلا کیا مطلب کہ جب تک بٹیا کی شادی نہیں ہوئی تھی دلی جامعہ مسجد کے دکھنی دروازے پر پوری زندگی یہی کٹورہ لے کر میں بھیک مانگتا رہا آج سے میں ٹرانسپر کر رہا ہا 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 یہ بات ہے یہ حسی اتناد ہے اور مانگو خریب بیگیوں کے باپ سے بہت خوب اور مانگو تیری دنیا برباد ہو جائے تیری آخر اقتبا ہو جائے کاش تم نے ایسی شادی کیا ہوتا